نمسکار دوستو ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل نہیں ہوں مانگ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا ایک ریکرویمنٹ کا اس کے بارے میں تو آئیے دیکھتے ہیں ہماری آج کی سی ریکرویمنٹ کے بارے میں ایک چھوٹی سی میترپونت زند کری تو یہ نوٹیفکیشن تھا یہ کس جوپ کے لیے تھا یہ تھا بیہار بورڈ بی ایس ای بی ریکوارمنٹ دوزار انیس یعنی بیہار سکول ایک جامنیسن بورڈ نے ایک ایس ایپتی جاری کی ہے جس میں وریس پوسٹ ہے جیسے کی اسسٹینٹ اکاؤنٹ اسسٹینٹ سٹینو گرافر سٹینو گرافر کمپیوٹر آپریٹر ڈاٹا اینٹری آپریٹر آدھی کے انیک پوسٹ اس میں ہے یعنی کل ملا کر اس میں سیونٹی فائی پوسٹ کے لیے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو جوپ کی لوکیشن ہوگی وہ آپ کی کہا پہ ہوگی بیہار میں بیہار میں آپ کی جو یعنی جب آپ سلیکٹیڈ ہو جائیں تو آپ کو بیہار میں ہی آپ کو اس کی پوسٹنگ ملے گی اب بات کرتے ہیں اس کی اپوڈیٹ ڈیٹ کیا ہے اپوڈیٹ ڈیٹ ہا اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ 26 سیپٹمبر سے ہو اس کے آپ کے اور لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 10 اکٹوبر 2019 ہے اور 10 اکٹوبر 2019 کو ہی آپ کی فی پیمٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن فیس کیا ہے اپلیکیشن فیس ہے وہ جنرل اور او بی سی کی ہے وہ چار سو روپے ہے ایس سی ایس ٹی کی اور پی ایس کی سو روپے ہے اور آپ کو یہ جو فیس ہے یہ اون لائن موڈ کے مادنے میں جمع کروانی ہوگی اب بات کرتے ہیں آپ کی اید ریمٹ کیا ہونی چاہیے آپ کی اید ہے وہ میکسیمم پچیس ورس تک ہو سکتی ہے اور آپ کو جو ہے سرکار دوارہ آئیو میں چھوٹ بھی دی جائے گی تو پوشٹ ہے وہ ٹوٹل سیونٹی فائف ہے اب بات کرتے ہیں ویکنسی ڈیٹیل کے بارے میں یعنی کس رین میں کتنی پوشٹیں ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں اسسسٹینٹ کے پوشٹ کے بارے میں اسسسٹینٹ میں تیس پوشٹ نکالے گئی ہے اس میں جنرل کے لیے بارہ پوشٹ ہے بی سی کے لیے دو پوشٹ ہے پی سی ایف کے لیے ایک پوشٹ ہے ای بی سی کے لیے پانچ پوشٹ ہے اور اسی کے لیے تین پوشٹ ہے اب بات کرتے ہیں اکاؤنٹ ایسٹینٹ کی تو اس میں اکاؤنٹ ایسٹینٹ میں 21 پوست ہے ٹوٹل جنرل کی 11 ہے 20 کی 2 ہے ای بی سی کی 3 ہے اور ایس سی کی 5 ہے اب بات کرتے ہیں سٹینو گرافر کی سٹینو گرافر کی 3 پوست ہے یعنی جنرل کی 2 ہے ای بی سی کی 1 ہے سٹینو گرافر کمپیوٹر اوپریٹر اس کی ہے جو 10 پوست ہے ٹوٹل اس میں سے جنرل کی ساتھ ہے اور ای بی سی کی 3 ہے اب بات کرتے ہیں ڈاٹا اینٹری اوپریٹر کی یہ ٹوٹل اٹھارہ پوشٹ ہے جنرل کی آٹھ ہے بی سی اف کی ایک ہے ای بی سی کی چار ہے اسی کی چار اور اسٹی کی ایک ہے اس طرح سے ٹوٹل سیونٹی پھائی پوشٹ ہے جس کے لیے یہ بھی گفتی جاری کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کا یوگیتہ کیا ہے تو یوگیتہ ہے وہ سب سے پہلے اسیسٹینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کنڈیڈیٹ کو گریزیشن ڈگری ہونا چاہیے اور پچاس پرتیسہ تنک اس کی منیمم ہونا چاہیے اور اس کو کمپیوٹر میں نولیج بھی ہونا چاہیے اور پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں اکاونٹ اسیسٹینٹ اکاونٹ اسیسٹینٹ کے لیے گریزیشن ڈگری ہونا چاہیے کومرس میں دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا پھر ایم بی ای یا پھر شی اے اور ایک سال کا ایکسپینس ہو سکتا ہے سٹینو گرافر کے لئے کنڈیڈیٹ کو بارمی پاس ہونا چاہیے اور سٹینو ٹائپنگ ہے وہ 80 ورڈ پرمینٹ اور ایم ایس اوپس کا نولیج ہونا چاہیے سٹینو گرافر کمپیوٹر اوپریٹر کے لئے بارمی پاس ہونا چاہیے اور اس کو سٹینو ٹائپنگ کی 80 ورڈ پرمینٹ اور کمپیوٹر ٹائپنگ ہندی 30 ورڈ پرمینٹ اور اور انگلیس ٹائپنگ اور چاریس برد مرتب پرتیمینٹ اور ایم ایس افیس میں اس کا نولیج ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کی داٹا اینٹری اپریٹر کے بارے میں اپری قرارار کیلئے آپ کو بارلوین پاس ہونا چاہیے اور ایک سال کا آپ کے پاس کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس بارلوین پاس ہونا چاہیے تین سال کا پول ٹیکنے ڈپلومہ کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے یا پھر تین سال کا کمپیوٹر ڈیپولوما ہونا چاہیے کمپیوٹر سائنس یا انجنیئرنگ میں یا پھر کمپیوٹر اپلیکیشن میں یا پھر انفرومیشن ایوٹ ٹوکنالوجی میں اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کمپیوٹر ٹائپنگ سبیڈ ہے اونیتی آپ کی ہنڈی میں تیس ورڈ پرتیمنٹ اور انگلیس میں چاریس ورڈ پرتیمنٹ تو آپ بات کرتے ہیں اس کے سیلیکشن پروشیس کی تو آپ کا ایک اگزیام ہوگا پہلے پھر آپ کا اگر اگزیام کلیر ہو جاتا ہے تو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کا سٹینو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی جانکاری بیہار بورڈ کے ریکواریمنٹ 2019 کے بارے میں تو میں آسا کرتا ہوں میرے دوارہ دے گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی اگر آپ اس پوسٹ کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے نوٹیوکیشن میں نوٹیوکیشن کا لنک ڈسکریپشن میں نیچے دیا گیا ہے تو آپ وہاں پہ جا کر آپ اپنا اس ریکواریمنٹ کے بارے میں سمپورڈ جانکاری پرافت کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی جانکاری بیہار بی ایس بی ای کے بارے میں ریکواریمنٹ بارے میں چھوٹی سی جانکاری میں آسا کرتا ہوں میرے دوبارہ دے گئے جانکاری آپ کو اچھی لگی اور سمجھ میں آئی اگر جانکاری اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دھنیواد